معیشہ درست کرنی ہے، دہشتگردی سے مقابلہ کرنا ہے، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا ہے یا مہنگائی کو کم کرتے ہوئے غریب کو روزگار دینا ہے ان سب کاموں کے لیے پالیسیز کا تسلسل بہت ضروری ہے اور اس تسلسل کے لیے ایک مستحقم جمہوری حکومت وقت کی اہم ضرورت ہے بیرونی کر سے اس تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ ہم اس کا بوجھ اٹھانے کی سکت طاقت رکھتے ہی نہیں اور یہی دیکھ کر بینک آف امریکہ اور دیگر عالمی ایجنسیاں ڈالر کو خدا نہ خواستہ تین سو چالیس تک جاتا بھی دیکھ رہی ہیں حکمرانوں کی ساری جو توجہ ہے وہ پرانے کرزے چکانے کے لیے نئے کرزے حاصل کرنے پر ہے جس کے لیے ہر درد کھٹ کھٹایا جار ہے اچھا بات نہیں ہے اچھا تعلیم اور علاج کا پوچھنا ہی کیا اس درخیز ذری ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں پہ تو آٹے کے لالے پڑے ہوئے اور بحثیت قوم ہم ہے کہ شمار میں بڑھتے چلے جارہے ہیں مگر تول میں وزن مسلسل گھٹ رہا ہے اب یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے کیا بحثیت قوم ہم کبھی ترقی کی راستے آشنا نہیں ہوں گے اور یوں ہی بھٹکتے بھٹکتے سہرائے سینہ کی خاک ہم چھانے گزر جائیں گے آگے سواد اور ایک بہران سے دوسرا بہران جنم لیتا چلا جائے گا لیکن ہماری جو حالت ہے آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسے کوہلو کے بیل جیسی ہوگی جو آنکھوں پر کھوپے اور گلے میں گھنٹی ڈالے ایک سفر لاحاصل پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دائرے میں چلتا چلا جائے گا اور ناجانے فیض صاحب کی جو خلق خدا ہے وہ کب راج کرے گی وہ دن کے جس کا وعدہ ہے کب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مایوسی کے بادل مونسون کے بادلوں سے زیادہ گہ رہے ہیں ہم آج بھی وہیں پر کھڑے ہیں جہاں پر ہم کھڑے تھے پاکستان میں دو ٹائپ کے لوگ ملتے ہیں ایک تو نیرہ جمع جاہل اور یہ ساری صورتحال ملک کو کس جانب کس سمت لے کر جائے گی ججبہ ایمانی والے ججبے سے کٹ کٹ کر بھرے ہوئے ہیں ہمارے پاس تھا جزبہ ایمانی اس جزبہ ایمانی کی وجہ سے ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اور دوسری طرح جزبہ کہاں سے آیا تو مجھے لگتا ہے جزبہ کہاں سے آیا کیونکہ پاکستان کا وجود عمل میں آیا تھا اسلام کے نام پر اور جو اسلام کے نام پر ملک بنا ہے یہ جزبہ ایمانی ہے یہ ایمان کا جزبہ ہے جزبہ بہت زیادہ تھا تو یہ جزبہ ہوتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور دوسری تھوڑے سمجھدار لیکن آج والے چچا تھوڑے زیادہ ہی سمجھدار ہیں تو دیکھتے ہیں دونوں کو اور چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں جزبہ ایمانی سے کیونکہ کافی دن سے جزبہ ایمانی نہیں دیکھا ہے میں نے ملک کے حالات کے بارے میں آپ کا کیا رہا ہے کیا خیالات ہیں کیا گزارہ ہو رہا گریب آدمی نورمل انسان کا گزارہ ہو جاتا ہے اس ٹائم کے اندر ملک کے حالات بیسیکلی خود پٹے پینڈ کرتا ہے جو بندہ امیرہ وہ کہے گا ملک کے حالات بہت اچھے ہیں شاندار ہیں ہم اتنی لائف انجوائے کر رہے ہیں ہمارے پاس اتنی گاڑی ہے جو بندہ گریب ہے وہ کہے گا کچھ نہیں ہے رول کے ہیں مر کے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن اگر اوورال پاکستان کی حالات کا دیکھے جائے نا تو مجورٹی جو وہ کام ہی نہیں کرتی ان کو حرام کی کمائی چاہیے وہ فری فیر رہی ہے وہ وہاں پہ بیٹھا کھیڑ رہا ہے کوئی کہہ رہا جی ہماری فوج نہیں ٹھیک ہے کوئی کہتا سیاست دانی ٹھیک ہے کوئی کہتا زرداری نہیں ٹھیک ہے کوئی کہتا نواز شریف نہیں ٹھیک ہے وہ بھائی زرداری کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے نواز شریف کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے آپ اپنے ہوں کو ٹھیک کرو تو وہ سارے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے ہم خود ٹھیک نہیں ہیں دیکھو نا ادارے ہماری فازد کے لیے ہیں سیاست دان ہمیں مطلب وہ ملک چلا رہے ہیں جو اتنے بڑے عہودوں پہ چلے گئے وہاں پہ وہ بیٹھ کے اپنے ملک چلا رہے ہیں اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ برے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہم کمانے کا لائک بھی نہیں ہے ہم اپنی فیملی کو کمانے نہیں دے سکتا اور ہم کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہے ہم تفسریں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو گھر میں کوئی دوسری طفح دہال نہیں دیتا سر بیسکلی ابھی میرا جو ٹوپک ہے بات کرنے کا پرپس یہ ہے ابھی ریسنڈلی آپ کو خبر مل گئی ہوگی کہ نارندر مودی جو انڈیا کے پرائیم میریسٹر وہ گئے ہوئے تھے یو ایس یو ایس گئے تو سر یو ایس سے واپس آئے تو انہیں بہت 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 بڑی خوشکبریاں انہیں ملی اور انڈیا اور یو ایس نے مل کر بہت بڑے پروجیکٹ شروع کی ہیں ابھی ایک جو بہت بڑی ایک سوچ کی بات ہے پاکستان کے لیے ڈسکرس کرنے کا پرپس ہے کہ یو ایس نے ابھی انڈیا کو کہا کہ 2030 تکر نیوی لوجسٹرک ہب بنانے جا رہا ہے انڈیا کو ہر طرف نیوی کے ان کے جہاں پر میزائل جہاں پر میزائل کی ضرورت ہوگی وہاں پر ان کی ریپیر ہو سکتی ہے جہاں پر شپمنٹ ہوتی ہے تو پاکستان کی نیوی تو بہت کمزور ہو جائے گی اس کے سامنے انڈیا مقابلہ کر رہا ہے چائنہ کا تو جب چائنہ کی برابر آئے گا تو پاکستان تو بہت چھوٹا ہو جائے گا ہمیں کیا اپگریش کرنی چاہیے اپنی نیوی کو اپنے ٹکنولوجی کے لیے آسے نہیں دیکھو ہم وہی بات آگی ایک آدمی کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی ہم ایک دوسرے سے کمپیر کریں میں اپنے آپ کو آپ سے کمپیر کروں آپ اس سے کمپیر کریں وہ دوسرے سے کمپیر کریں تو یہ بات نہیں ہے دیکھو پاکستان کا آپ کو پتا ہے کہ جو فوج اور ادارے ہیں وہ ان کا نام ایک دنیا میں جتنے بھی ہو چیزیں بھی ہو اور جو ہمارے پاکستانیوں کو مسلمانوں کا جذبہ ہے نا اس کو نردر موڈی ہے انڈیا وہ ہرا نہیں سکتا دیکھو نا کھلا جاتا ہے جذبے کے ساتھ ایک بندہ ڈانگ سوٹی لے کے آجاتا ہے وہ بندوق والے کو مار کے اس کو اڑا دیتا ہے یہ تو لوجک کے خلاف آگا لوجک کے خلاف ہے لیکن بات جذبے کی ہے میں یہاں پر بیٹھا ہوں بندوق لے کے بڑا میرے پاس گولا آپ وہاں سے ڈنڈا لے کے آئیں گے آپ میرے تک پہنچنے سے پہلے میں اگڑا دیں نائنٹی سکسٹی فائی میں کیا ہوا تھا ان کے پاس کتنے ٹینک تھے کتنی چیزیں تھی ہماری فوج نے جذبے کے ساتھ لڑا ان کے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی ہے ان کی ٹینکیں سیاہ گھوٹ تکر پہنچی تھی کیونکہ مجھے مل بھائی تمہاری فوج نا جذبے کے ساتھ ہاری تھی جذبہ ایمانی کے ساتھ ہاری تھی اپنے پچھوڑے میں ڈال لو اس جذبے کو جانوں کے نظرانے دیئے مارے جان دینا مقصد نہیں ہے نا سر سر یہاں پر جنگ کرنا بھی مقصد نہیں ہے یہاں پر اپنی تیاری کرنا میرا مقصد ہے میرا مقصد آپ کو ایکسٹریم لیول تک لے کے جانا نہیں تھا میرا پرپس بات کرنے کا یہ تھا کہ اپنے تیاری ہم اسے صاحب سے کرے تاکہ دنیا ہماری تذکرہ بھی کرے تو اس وجہ سے کرے گا وہاں پر بہت ڈیویلمنٹ ہے لیکن بات پھر وہیں پہ آگے جب ہم کسی بہت سے ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہم کام نہیں کر سکتے پہلے کر رہے ہیں ڈسپوائنٹ نہیں ہونا اپنے آپ کو انکارج کرنا ہے پہلے کر رہے ہیں کام ہر مند اپنے لیول پہ کر رہا ہے میں نہیں کہتا کہ ہم اس لیول پہ کر رہے ہیں اگر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارا ملک بہتری کی طرف جا رہا ہوتا تو آج ہمارا ملک یورپ سے آگے ہوتا جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھو نا چار موسم دی ہیں بہتری محول دیا ہے لوگ یہاں پہ ہے دارے ہیں چار موسم کی بات کر رہے ہیں چار موسم اگر آپ بات کریں یو ایس کی تو وہاں پر تو تقریباً نو مہینے پوری کے پوری سردھی پڑتی ہے دو یا تین مہینے ان کو سردھی کے ملتے ہیں گرمی کے ملتے ہیں وہ ادھر بھی سروائف کر رہے ہیں چار موسم چار موسم کی بات یہ لوجیک نہیں سمجھ میں آتی دوسرے نمبر پر ایک بات کروں گا سر اگر جب یو ایس سے یو ایس ابھی دیکھیں انڈیا کے ساتھ کیوں اتنا کلوز ہے وہ انڈیا کے فوراں ان کی فوراں پولسی بہت اچھی ہے وہ ہر ملک کے جا کر ہر ملک کے ساتھ ان کے جی حضوری ہے یہاں پر آپ بتائیں کہ ہمارے چائنہ کے علاوہ کس کے ساتھ اچھی دوستی ہے چائنہ کے ساتھ اچھی دوستی نہیں ہے ہماری دوستی تو انڈیا کے ساتھ بھی ہونا چاہی ہے میں تو کہتا ہوں انڈیا اور پاکستان کا بارڈر کھول دیں یہاں پر ٹریڈ ہو جیسے یورپ کی ساتھ ہو رہی ہے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی قوم ہے ترقی جو ہے نا وہ لڑائی کر کے نہیں کرتے دیکھو آپ نے پہلی بات کی سب سے پہلے ندر مدر کی لڑائی والی بات کی ہم یہ کیوں نہ سوچے کہ ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کریں میں نے کہا کہ وہ اپنی دیفینس کو سسٹم کو مضبوط کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے سر ہمیں دیفینس کو بھی کرنا چاہیے وہ ٹکنولوجی میں ابھی ان کے تیرہ طریقوں سر اسی مہینے کے تیرہ طریقوں وہ چندریان 3 لنچ کرنے جا رہے ہیں سپیس مشن ہے آپ کو پتہ سپیس مشن کیا ہوتا ہے دیکھو دیفینس سے پہلے ہمیں اپنی ٹریڈ کو مضبوط کرنا ہے جیسے ہی دیکھو یورپ کا دیکھیں یورپ کے 28 ملکوں نے اپنے بارڈر کھول دیے اور دنیا میں پہلی جنگ عظیم دودھری جنگ عظیم سب سے پہلے زیادہ لڑائیاں کہاں پہ ہوئیں سب سے پہلے لوگوں کی ہلاکتیں کہاں پہ ہوئیں یورپ میں ہوئیں اور یورپ نے اپنے بارڈر سارے کھول دیے وہاں پہ سارا ایک ہی مطلب وہ کنٹری کی طرح ہے ایک ہی کرنسی چاہ رہی ہے یورو اور جب ان کی ٹریڈ ہوئی تو وہ ملک ترقی کر گیا انہوں نے لڑنا ہی چھوڑ دیا لڑنا بھول گیا ہم جب اپنا لڑنا بھولیں گے ہم انڈیا کے ساتھ اور باقی ہم سایا مولد کے ساتھ تعلقات اپنے اچھے بنائیں گے کرنے چاہیے پچھتر سال لگے کرنے چاہیے دیکھو اب یہ نہ آپ نے ٹھیک کرنے یا میں نے کرنے لیکن ہماری سب جب تک یہ سوچ ڈیویلپ نہیں ہوگی یہ میں نے بھی ٹھیک کرنے یہ آپ نے بھی ٹھیک کرنے یہاں سے پوزیٹیو میسیج دیں یا وہاں سے وہ بھی پوزیٹیو میسیج دیں دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو یہاں کے وزیراعظم وہاں جائے وہاں کے یہاں آئے تو جب بڑوں کے درمیان صلاح ہوگی آپ کو نہیں لگتا کہ چھوٹے تبکے بھی بلکل ہونی چاہیے ہمیں پچھلی لڑائییں بھلا کے سارا کچھ بھلا کے چیزیں بھلا کے ہمیں ٹریڈ پہ بات کرنی چاہیے ایکنومک پہ بات کرنی چاہیے محیشت پہ بات کرنی چاہیے اپنے اداروں کو مضبوط کرنے پہ بات کرنی چاہیے اپنی عدلیہ جو ہے اگر کوئی خامیہ ہے تو ان کو دور کرنا چاہیے ایک چھوٹا سوال اگر ہم ٹریڈ نہیں کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ بائیکورٹ کرتے ہیں ٹریڈز کی تو اس میں نقصان کس کا ہمارا یہ ہمارا نقصان ہے وہ دنیا کی پانچوی بڑی محیشہ تھا دنیا میں انہوں نے منوالی اپنے آپ کو ہم کب بنوائیں گے جب ہم ٹریڈ کریں گے جب ہم کام کریں گے جب ہم پوزیٹیو سوچیں گے پاکستانی جزبہ ایمانی والے جیسے ہیں جن کو جب بھارت کا نام آتا ہے تو جزبہ جاگ جاتا ہے لیکن جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ بھائی ٹریڈ ہو سکتی ہے تو ان کا فائدہ ہوگا تو ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہے دوگلے ہیں موسٹلی پاکستانی تو یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کے کیا تھوڑ سے اس ویڈیو کے بارے میں وہ کمنٹ سیکشن میں بتا دینا آپ اپنا خیال رکھنا ساتھ ہی میرا یوٹیوب چینل ہے کٹو راؤ اس کو سبسکرائب کر لینا جائے ہند بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے جائے سری رام